بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس آج ہم جو ٹاپک چپٹر نمبر ایٹین کا سٹڈی کریں گے وہ ہے ریکٹیفیکیشن اگین اس ریکٹیفیکیشن پروسیس میں ہم یوز کریں گے ڈائیوڈ کو تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ڈائیوڈ کو ہم ریکٹیفیکیشن میں یوز کریں گے ڈیئر سٹورنٹس ٹرم ریکٹیفیکیشن کو اگر آپ سمپلی ڈیفائن کریں تو اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے بنیں گی ریکٹیفیکیشن is the process which is used to convert alternating current into direct current اس کا مطلب یہ ریکٹیفیکیشن related ہے alternating current and direct current سے سو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں alternating current اور direct current کی waveform کو alternating current جسے آپ ECB کہتے ہیں اس کی waveform کچھ اس طرح کی ہوگی اس میں x-axis پر آپ نے time کو draw کیا اور y-axis پر current کو draw کیا ہے اگر آپ ایک complete cycle observe کریں تو وہ یہ ہے اس cycle کے first half یعنی 0 سے t by 2 تک polarity time axis کے above ہے جبکہ next half t by 2 سے لے کر t تک polarity below the x-axis ہے اس کا مطلب کہ after every half cycle اسی اپنی polarity reverse کر لیتی ہے جبکہ direct current کی waveform کچھ اس طرح سے ہے اس کے اگر آپ ایک complete cycle کو دیکھیں تو اس کے complete cycle میں current کہیں بھی direction یا polarity reverse نہیں کر رہی first half میں بھی وہ positive side پر ہے اور next half یعنی second half میں بھی وہ positive side پر ہی ہے so اس کا مطلب کہ جب آپ نے alternating current کو direct current میں convert کرنا ہے تو آپ نے ساری polarities کو time axis کی ایک side پر shift کرنا ہوگا اور یہ ہم کیسے کریں گے اس کے لیے ہم use کرتے ہیں diode کو اور آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ diode کی ایک side ہوتی ہے p region اور دوسری side کہلاتی ہے n region اب اس diode کو ہم نے کیسے use کرنا ہے for rectification اس کو سمجھنے سے پہلے ہم ایک routine life کی example لیتے ہیں suppose کریں کہ یہ ایک truck ہے جس نے red اور blue color کے packets کو deliver کرنا ہے اور ان packets کو receive کرنے کے لیے ایک guard کھڑا ہے اور اس guard سے permission کے بعد packet deliver ہوگا اس گھر میں اور اس گھر کی entrance صرف ایک side سے ہے صرف آپ ادھر سے enter ہو سکتے ہیں اور اس side سے آپ exit کر سکتے ہیں so dear student اس میں جب guard کو کہا گیا کہ آپ packet receive کریں اور گھر میں deliver کریں تو guard نے یہ condition رکھی کہ وہ صرف red color کے packets کو deliver کرے گا وہ blue color کے packets کو deliver کرنے کی permission نہیں دے سکتا so truck سے red color کا packet لے کر جب ایک person guard تک پہنچا تو red packet کو اس guard نے deliver کرنے دیا so یہ packet گھر میں so یہ packet گھر میں entrance والے راستے سے ہی enter ہو کر deliver ہو گیا اور یہ واپس truck تک پہنچ گیا اب باری تھی blue color کے packet کی جب وہ blue color کے packet کو لے کر guard کے پاس گیا تو guard نے simply refuse کر دیا کہ میں اس packet کو deliver نہیں کرنے دے سکتا مجھے permission نہیں ہے so مجبوراً اس blue packet کو واپس ہی truck کی طرف جانا بڑا اور اگر پھر وہ guard red color کا packet لے کر آئے گا تو اسے permission ملے گی اس کو deliver کرنے کی لیکن اگر اس کے پاس ہوا blue color کا packet تو وہ اسے deliver نہیں کرنے دے گا so ان تین چیزوں کو اگر ہم اپنے circuit کے according transform کریں تو truck convert ہو جائے گا alternating current source میں یہ guard convert ہو جائے گا diode میں اور یہ گھر convert ہو جائے گا اور ہم suppose کر لیتے ہیں کہ ہمارا load ایک bulb ہے اور یہ circuit کچھ اس طرح سے complete ہو جائے گا اب آپ جانتے ہیں کہ alternating current کی دو polarities ہوتی ہیں within one cycle so ہم ایک alternating current کو کچھ اس طرح draw کرتے ہیں اس میں ایک portion ہم red کر دیتے ہیں اور ایک blue تاکہ آپ اس کو link کر سکیں red packet اور blue packet کے delivery process سے پہلے ہم اسی cycle کے red portion کو consider کرتے ہیں اور suppose کرتے ہیں کہ یہ time access کے اوپر والا portion ہے اور جب یہ portion اسی source سے transmit ہوا تو اسی source کی یہ side تھی positive اور یہ side تھی negative so یہ red color کا portion move ہوا towards the diode in the form of current تو diode اس وقت ہے forward bicing میں کیونکہ diode کا P region positive سے اور N region negative سے connected ہے so forward bicing ہونے کی وجہ سے diode اس red portion کو conduct کرے گا اور bulb میں سے پاس ہونے دے گا لیکن جیسے ہی اسی source کی polarity move ہوئی towards the negative side تو اسی source کے terminals کے potential کچھ اس طرح سے change ہو گئے اب یہ terminal ہو گیا positive اور یہ بن گیا negative اگر آپ اس blue portion کو conduct کرنا چاہیں through the diode تو وہ conduct نہیں کرے گا کیونکہ اس time diode ہے reverse biased کیونکہ diode کا P region N side of AC سے connected ہے اور N region positive side of AC source سے connected ہے so اب یہ والا portion conduct نہیں ہوگا because of the reverse bicing اور آپ کا bulb off ہو جائے گا اور again جب red portion آئے گا اس کو forward bicing کی وجہ سے conduct کرے گا bulb on ہو جائے گا پھر blue portion آئے گا اس کو diode conduct نہیں کرے گا because of reverse bicing اور bulb off رہے گا یہ تو تھا ہم نے step by step اسی source کے portion کو دیکھا اگر یہ ہی AC source continuously اس diode کو current دے تو آپ کو bulb کچھ اس طرح blink کرتا ہوا نظر آیا اس blink کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس bulb کو continuous current نہیں مل پا رہا اور bulb جب current ملتا ہے تو on اور جب reverse bicing کی وجہ سے current off ہوتا ہے تو bulb بھی off ہو جاتا ہے سو اس کو اگر ہم wave pattern کے according draw کریں تو کچھ اس طرح سے wave pattern draw ہوگا یہ wave pattern ہے AC source سے آنے والے current کا اور یہ portion ہے direct current میں conversion کا جو bulb کو مل رہا ہے اگر آپ غور کریں تو red portion of AC source آپ کو output پر ملا جبکہ blue portion والی جگہ پر آپ کو next cycle میں gap نظر آ رہا ہے پھر red portion conduct ہو رہا ہے اور blue portion conduct نہیں ہو رہا کیونکہ red portion میں موجود current کر رہی تھی forward bicing blue portion والی current کر رہی تھی reverse bicing سو کیا ہوا کہ alternating current کا half portion output پر گیا اور half portion missing ہے output پر اس کا مطلب ہے half portion direct current میں convert ہوا سو اس process کو ہم بولتے ہیں half wave rectification سو اگر آپ rectification کی types discuss کریں تو this situation is the first type of rectification which is named as half wave rectification and it is defined as the process in which half of the alternating current portion is converted into direct current current اب یہ direct current کیونکہ gaps کے ساتھ ہے سو یہ ہمارے لئے اتنی useful نہیں ہم اگر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ alternating current کے دونوں portion direct current کی فارم میں ہمیں output پر ملیں تو ہمیں اس scenario کو تھوڑا سا change کرنا پڑے گا ہم again ڈائیوٹس کی ہی help لیں گے لیکن کس طرح help لیں گے totally different چیز ہے اس process کو سمجھنے کے لئے پہلے ہم ٹرک اور گارڈ والی ہی situation میں واپس چلتے ہیں اب situation کچھ اس طرح سے ہم change کرتے ہیں کہ ٹرک سے receive کریں گے دو گارڈ packets کو ایک receive کرے گا red کو اور ایک receive کر رہا ہے blue کو لیکن ایک دفعہ receive کرنے کے بعد انہیں اپنی جگہ exchange کرنی پڑے گی جو packet red receive کرے گا ایک دفعہ deliver کرنے کے بعد وہ blue packet والی جگہ پر چلا جائے گا ٹرک کی ایک سائیڈ deliver کر رہی ہے red packets اور ایک سائیڈ deliver کر رہی ہے blue packets اب ہم نے راستے میں گارڈ کو نہیں کھڑا کرنا ہم اپنے ٹریک پر conditions لگائیں گے ٹریک کچھ اس طرح کا ہم بنائیں گے اس ٹریک میں آپ کو دو blue ٹریک نظر آ رہے ہیں اور دو red ٹریک نظر آ رہی ہیں اور اس ٹریک کی دوسری سائیڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ گھر جہاں packets کو آپ نے deliver کرنا ہے اور again condition وہ ہی ہے کہ یہ آپ نے انٹرنس کا راستہ بنانا ہے اور یہ آپ کے پاس exit gate سو اب یہاں conditions کچھ اس طرح tracks کے لئے لگائیں گے کہ جو گارڈ red packet لے کر آئے گا وہ ان red tracks پر سے گزرے گا اور جو گارڈ blue packet لے کر آئے گا وہ اس blue track کو ہی follow کرے گا وہ red track پر سے نہیں گزر سکتا سو ہم one by one دیکھتے ہیں کہ ان کی movement کس طرح ہوگی let's suppose آپ red packet carry کرتے ہوئے گارڈ کو observe کرتے ہیں جب یہ packet لے کر اس point تک پہنچا تو آپ نے دیکھا کہ گارڈ کے سامنے دو tracks ہیں ایک ہے red اور ایک ہے blue آپ بتائیں یہ کس track کو فالو کرے گا اس نے carry کیا ہے red packet تو obviously یہ red track کو فالو کرے گا so red track کو فالو کرتے ہوئے جب وہ اس point پر پہنچا تو اگین ایک طرف ہے blue track اور ایک طرف ہے وہ راستہ جو گھر کو جا رہا ہے so obviously وہ blue track پر نہیں جائے گا وہ اس راستے سے ہوتا ہوا گھر میں packet کو ڈیلیور کرے گا اور exit door سے آتا ہوا اس flyover سے گزرے گا اور اس point تک پہنچے گا اس point پر پہنچتے ہی again اس کو نظر آئے گا red and blue track وہ کس track کو فالو کرے گا red کو good red track سے ہوتا ہوا وہ یہاں سے move کرے گا اور واپس other side of truck کے پاس پہنچ جائے گا اب یہاں سے guard blue packet carry کرے گا اور move کرے گا جب وہ move کر رہا ہے تو وہ جب اس location پر پہنچے گا تو obviously اب اس کے پاس ہے blue packet تو یہ blue track کو follow کرے گا blue track کو follow کرتے ہوئے جب وہ اس point پر پہنچا تو اس کے راستے میں آیا red track کا راستہ اور گھر میں جانے کا راستہ وہ کس track کو follow کرے گا red کو بالکل نہیں کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہے blue packet so اس پیکٹ کے ساتھ گھر میں انٹر ہوا سیم اسی انٹرنس سے ہی اور exit ہوا اور واپس flyover سے ہوتا ہوا اس point تک پہنچا جب وہ اس point پر پہنچا تو اس کے آگے ہیں again red and blue track وہ blue track سے ہوتا ہوا اس point پر آیا اور پھر واپس other side of truck پر پہنچ گیا کیونکہ اس نے ابھی blue packet ڈیلیور کیا ہے تو next turn میں اس نے red packet ڈیلیور کرنا ہے اور اس سے پہلے والے جس نے red packet ڈیلیور کیا تھا اس نے اب blue packet ڈیلیور کرنا ہے so dear student آپ نے دیکھا کہ کس طرح گھر میں ایک ہی راستے سے enter ہو کر red اور blue دونوں packets ڈیلیور ہوئے اور ہر situation میں جو path follow ہوا وہ different path تھا اور جگہ بھی exchange ہو گئی اب اس ساری situation کو ہم اپنی circuit arrangement کے according transform کرتے ہیں اس میں جو red tracks ہیں انہیں ہم دو اس طرح same diode orientations کے according replace کریں گے آپ نے دیکھا کہ دونوں diodes کی positive side اوپر کی طرف ہیں اور negative sides downward ہیں اب آپ جو blue tracks ہیں ان میں diodes کو same orientation کے according کچھ اس طرح connect کریں گے اس میں بھی دونوں کی negative side ایک طرف ہے اور positive side ایک طرف ہے جو گھر تھا وہ ہمارا load ہوگا اسے ہم bulb کہتے ہیں سو آپ نے گھر کو replace کر دیا bulb سے لیکن condition یہاں بھی یہی ہے کہ bulb میں current صرف اس راستے سے enter ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ ایک دفعہ اس راستے سے enter ہو اور second time اس راستے سے enter ہو یہ possible نہیں اور جو truck تھا اسے آپ replace کریں گے اپنے alternating current source سے ہم situation کو complete کریں گے اس میں alternating current cycle جب ہم pass کریں گے تو پہلے ہم one by one دیکھ لیتے ہیں کہ alternating current کا first half کیسے اس میں سے move کرے گا اور bulb میں ڈیلیور ہوگا first half یعنی positive portion جب ہم نے pass کرنا ہے تو alternating current source میں سے جب وہ emerge ہوا تو ہم suppose کرتے ہیں کہ یہ side positive ہے alternating current کا یہ portion positive side سے ہوتا ہوا جب اس point a پر پہنچا تو اس کو دو ڈیوڈ نظر آ رہی ہیں جیسے guard کو دو ڈیوڈ نظر آ رہی ہیں جیسے گارڈ کو دو ٹریک نظر آ رہی تھے اور کون سا ریوارڈ بائیس ہے اور کون سا ریوارڈ بائیس ہے اور ریوارڈ بائیس ہے پی سائید اسی سورس کے نیگیٹیو سائید کے ساتھ کنیکٹید ہے سو یہ ہے forward biased جبکہ دوسرا ڈائیوڈ ہے reversed bias so یہ portion of alternating current اس ڈائیوڈ میں سے گزرے گا اور اس point پر پہنچے گا اب again اس کے پاس two choices ہیں یا تو وہ اس ڈائیوڈ کی طرف چلا جائے یا پھر بلگ کی طرف جائے اور یہ ڈائیوڈ again ہوگا reversed bias کیونکہ اس کا negative side connected ہے positive potential کے ساتھ so reverse bias ہوئی so current اس کو چھوڑتے ہوئے بلگ کی طرف move کرے گی اور بلگ on ہوتا جائے گا اور بلگ کے on ہونے کے بعد بلگ میں سے cross ہوتی ہوئی وہ اس point پر آپ پہنچی جب وہ اس point پر پہنچی again two choices ہیں اس کے پاس لیکن ان two choices میں سے یہ ڈائیوڈ reversed bias ہے اور یہ ہے forward biased so اس forward biased ڈائیوڈ کو cross کرتی ہوئی اس point سے ہوتی ہوئی وہ واپس پہنچے گی alternating current source کے پاس یہ تو تھا کہ اگر آپ zero سے t by two یعنی first portion of alternating current کو travel کروائیں تو وہ کچھ اس طرح travel کرے گا اب ہم next portion کو travel کرواتے ہیں جو opposite polarity کا ہے کیونکہ اس کی polarity opposite ہے سو ایسی source کے terminals reverse ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا negative اور یہ ہو جائے گا positive اب یہاں سے یہ والا portion emerge ہوا move ہوا اور اس point پر پہنچا یہ positive side سے ہمیشہ ہم start لیتے ہیں سو positive side سے جیسے ہی یہ portion اس point پہنچا تو it has two choices one diode is forward biased and one diode is reversed biased کیونکہ اس diode کی negative side negative سے connected ہے اور positive side positive سے سو یہ diode ہوگا forward biased سو اس میں سے move ہوتی ہوئی current پہنچے گی اس جگہ پر جب وہ اس جگہ پر پہنچی تو کیا وہ اس track کو فالو کرے گی جہاں diode connected ہے no کیونکہ یہ diode reversed biased ہے سو وہ bulb کی طرف move کرے گی اور اس direction سے enter ہوگی جہاں سے previous portion of alternating current enter ہوا تھا سو bulb میں enter ہوئی bulb on ہوا اور یہ move ہوتی ہوئی اس fly over کو cross کرتی ہوئی یعنی یہ over سے move ہوتی ہوئی یہاں پر پہنچی اگین اسے دو راستے نظر آئے لیکن اس میں سے یہ diode پہلے ہی reversed biased ہو چکا ہے سو یہ اس forward biased diode میں سے گزرے گی اور اس point سے ہوتی ہوئی واپس اسی source کے پاس پہنچ جائے گی سو آپ نے دیکھا کہ کس طرح alternating current کے complete cycle کا positive portion اور یہ negative portion دونوں آپ نے transmit کروائے اور دونوں portions bulb میں ایک ہی direction سے enter ہوئے یعنی bulb کو یہ نہیں معلوم کہ second time جو اس میں current enter ہوئی تھی اس کی polarity previous current کے opposite تھی اگر آپ اس کو ایک continuous pattern دیکھیں تو current continuously bulb میں ایک ہی direction میں flow کرتا جائے گا اور bulb continuously on رہے گا سو dear student یہ process اگر آپ wave pattern کے according اس کو transform کریں تو ہم نے کچھ یہ کیا کہ یہ اگر آپ کے پاس ہے alternating current کا ایک complete cycle اور اس کا first portion output پر conduct ہوا اور ہمیں پورشن ہے وہ بھی conduct ہوا اور same direction سے ہی bulb میں enter ہوا اس کا مطلب کہ یہ portion بھی بلکل previous portion ہی کی طرح transform ہو گیا سو یہ کچھ اس form میں convert ہو جائے گا ایک alternating current cycle convert ہو گیا direct current کے cycle میں یہ process جس میں پورا alternating cycle direct current کے cycle میں transform ہو جاتا ہے اسے بولا جاتا ہے full wave rectification جسے آپ second type of rectification کی category میں رکھیں گے اور اسے ہم کچھ اس طرح سے define کریں کہ full wave rectification is the process in which full alternating current cycle is converted into direct current cycle اور اس purpose کے لیے ہم نے four diodes کی help لی اور four diodes میں سے at a time two diodes forward biased ہوتے تھے اور two reversed biased ہوتے تھے اور ان کی forward اور reverse بائس کی help سے ہم نے complete alternating current cycle کو convert کیا complete direct current cycle میں Bye لیکن smooth DC میں convert کرنے کے لیے ہمیں different circuits use کرنے پڑتے ہیں جنہیں filter circuit کہا چاہتا ہے so by using filter circuit we can convert pulsating DC into smooth DC لیکن یہ کیسے convert کرتے ہیں یہ آپ کے slaybers کا حصہ نہیں ہے so dear student آج کے lecture میں ہم نے یہ دیکھا کہ rectification کیا تھا rectification تھا conversion of alternating current into direct current اور پھر اس کی ہم نے two types discuss کی پہلی تھی half wave rectification جس میں آپ نے صرف single diode کو use کیا اور alternating current کے half portion کو آپ نے direct current میں convert کیا لیکن half portion کو آپ direct current میں convert نہیں کر پائے جب کہ full wave rectification میں ہم نے four diodes کا combination use کیا جسے bridge circuit بھی کہا جاتا ہے اور اس bridge circuit کی help سے آپ نے alternating current کے دونوں portions کو direct current کی form میں output پر transfer کیا اور اسے بولا جاتا ہے full wave rectification so dear student this was all about the conversion of AC into DC انشاءاللہ next lecture میں مزید diodes کے uses کو study کریں گے but till then